موسیقی 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 موڈی جی کا کہنا تھا موڈی جی کیا موڈی کا کہنا تھا کہ جیت کہنے لائے کہ انسان ہے نہیں کہ جس کو جی اور عزت سے نام جس کا لیا جائے اتنا بے عزت پرائیم نیسٹر پورے انڈیا کیا پوری دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا آتے ساتھ کیا کہتا ہے پھر ایک جملہ دیا سب کا ساتھ سب کا وشواز پلس سب کا وشواز ارے کونسا وشواز ہے یہ مسلمانوں کا وشواز نہیں سریپ اور سریپ یہ ایک ہی قوم کو ٹارگیٹ کر رہا ہے مسلمان اور لوگوں کو بہلاتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہو ایسا ہے یہ جو بل آیا انہوں نے سب کو تم نے لیا ہو بل کے اندر کہا کہ بھائی جو نرسی ہندو سیکھ عیسائی اور کسی بھی دھرم کا ہوگا اس کو ہم اندر لے لیں گے اس کی نرسی منجور کر لیں گے سریپ اور سریپ مسلمان کو نہیں لیں گے کیوں بھائی نہیں لوگے تم مسلمان کو مسلمان آپ کو پتا ہے کہ کون باہر سے آیا ہے اور کون اندر سے گیا ہے کہ یہ کام آپ جیسے نیتا اور منتریوں کا ہوتا ہے یہ آم انسان کا کام نہیں ہے یہ کسی غریب انسان کا کام نہیں ہے تو اس کے لیے جو موڈی کی یہ سرکار ہے ستریب اور ستریب ایک ہی چیز چاہیتی مسلمانوں کے کس طرح ہٹایا جائے آج دیش کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے جیسے میرے بھائی نے ابھی بتایا اتنا بڑا ریپ کانڈ ہوا ان کے خود کے ملے اس کے اندر ہے ان کے پیچھے یہ نہیں بولے دیش کے اندر بیروجگاری بڑھتی چلے پریشانیاں بڑھتے جاری گریب اور گریب ہوتے جارہ اور ان کے جو اببہ ہیں ریلائنس کے ہمارے مکہ سمبانی امیل امبانی ہیں ان کے اببہ ہیں مجھے جیل ہو جائے گی مجھے کوئی تک نہیں قوم کے لیے میں بھی جیل میں جانے کا جذبہ رکھتا ہو اللہ نے مجھے اتنی طاقت دیا ہے سمجھے ان کے اببہ ہے اڈانی ان کے لیے یہ کام کرتے گریبوں کے لیے نہیں کام کرتے گریبوں کی سرکار ہے ہی نہیں بھائی اس کے لیے ہم اس سرکار کا نشیت کرتے ہیں اور ان کو اللہ اس کا اذر آئے گا دنیا میں ان کو بگت کے جانا ہے جس طرح یہ لال کس نے اڈوانی کو انہوں نے جلیل کیا لے اس سے برا دن ان کا آئے گا ایک ٹائم کا باپ تھا ہو آج اس کا بیٹا بنا دیا اس کو اپنے باپ کو یہ بیٹا بناتے تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کے خلاب جتنا بھی بولو اپنی زبان خراب کرنا اور کچھ نہیں ان کے کان پہ جو تک ریجنے نہیں آتی اس لیے بھائی آپ کا شکریہ آدھا کرنا ہے کہ ہماری آواز آپ ان تک پہنچاؤ اور جو ہو سکتا ہے یہ جو سرکار ہے نا یہ اپنا نکمہ پناہ کو دکھانے کے لیے مسلمانوں کو اکسا رہا ہے اور پورے دیش کے لوگوں کو الجھا رہا ہے مسلمانوں کو اکسا کر پورے دیش کے لوگوں کو الجھا رہا ہے یہ نرسی یہ سی اے بی یہ سب لاغو کر کے اور مسلمانوں کو اس سے دور رکھ کے یہ چیز لوگوں کے دل میں یہ ڈال رہا ہے کہ دیکھو ہم مسلمانوں کے خلاب کام کر رہے ہیں اور مسلمان تمہارا دوسمن ہے یہ چیز اور لوگوں کے دلوں میں بیٹھا رہا ہے اچھا یہ جو سرکار ہے یہ سرکار کا بیکگراؤنڈ چیک کر کے دیکھو ان کے اوپر اتنے کیس ہے اتنے نن بے لیول کیس ہے اور ان کا یہ تو گجرات کا بھگوڑا ہے یہ جو یہ ہے امیت سا گجرات کا بھگوڑا ہے یہ یہ تڑی پار ہے اب یہ کیا کر رہا ہے پورے دیش کے لوگوں کو الجھانے کا کوشش کر رہا ہے اور ٹارگیٹ مسلمانوں کے اوپر ڈال رہا ہے تاکہ مسلمان اکسا جائے اور خون خرابے پہ آ جائے لیکن مسلمان اپنا کابو میں ہے اور انشاءاللہ الازیز اللہ چاہے تو بہت اچھا اس کا جو ہے نتیجہ آئے گا اور وہ بہت جلدی زلیل ہوگا مودی جی اور آنے والی بھاج پاس سرکار جو یہ بول کے آئے تھی کہ سب کا بکا سب کا ساتھ لیکن انہوں نے جو بات کہی ابھی تک ایک بھی بکاہی خرے اتری آج ملک کس موڑ پہ جا رہا ہے کس موڑ پہ لے جا رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے یہ جمین ہے یہ ملک کے لیے ہمارے پرکھوں نے ہمارے علماؤں نے اس ملک کے لیے جان تک کے قربانی دیئے اور یہ مودی جی اور یہ آمیسہ ملک کو کس موڑ پہ لے کے جا رہے ہیں یہ بتا ہے جرہا ہوں ہم کو اور اس دیش کو بتائیں کہ سب کا بکا سب کا بکا سب بھول کے آئے تھی آج یہ بکا سکر رہی ہے کہ دیش کو باتنے کا کام کر رہی ہے میں آپ کے چینل سے اپنی بات جو ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں تک یہ پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو آندولن شروع ہوا ہے یہ آندولن انشاءاللہ اس وقت تک ہم لوگ کریں گے جب تک کی اس بیجے پی سرکار کو ہم لوگ اس دیش سے ختم نہیں کر دیں گے کیونکہ یہ بیجے پی سرکار نہ ہندووں کی ہے نہ مسلمانوں کی ہے نہ سکھوں کی ہے نہ عیسائیوں کی یہ صرف اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں یہ صرف لوٹ مار کا کام کر رہے ہیں یہ کسی کے بھی نہیں ہے ہوں کہ سی اے بی میں ہمارا جو نام نہیں آیا ہے تو ہم اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں کہ ہمارا نام نہیں ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ سیکلرزیم جو ہندوستان کی ہے ہندو مسلم سیکھ عیسائی ساتھ میں اس کو ختم کیا جا رہا ہے اس ملک کی پہچان اس ملک کی نشان یہ سیکلرزیم سے رہی ہے اس ملک میں سب نے اپنا کھون دیا ہے اس کو آزادی کے لیے اور ہمارے علماء اکرام اور آباؤ اجداد نے جس طرح سے اس ملک کو آجاد کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی اس ملک کو اس بی جے بی سرکار سے ختم کریں گے دیکھا آپ نے کتنا غصہ ہے لوگوں میں کتنا غبار بھرا ہے وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو بل ہے وہ واپس لیا جائے ورنہ ان کا آندولن ان کی یہ لڑائی جاری رہے گی میں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیس کے لیے آپ کی آواز